اگر آپ کو کبھی مدومکھی کاٹ لے تو اس کے درد اور سوجن سے راحت پانے کے لیے آپ ان گھرے لیو نقصوں کا اپیوگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ڈنک نکالیں جب بھی مدومکھی کاٹیں تو سب سے پہلے اس جگہ سے اس کا ڈنک نکال دیں کیونکہ یدی ڈنک اندر رہ گیا تو اس سے سنکرمنٹ فیلنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے جو ایسا ہنی درد کا قارن بن سکتا ہے ڈنک نکالنے کے بعد اس جگہ کو سابون سے ساف کر لیں انٹی سیپٹک کریم لگائیں آپ کو فوراں راحت مل جائے گی اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں برب کا استعمال مدومکھی کے کاٹنے کے ترنت بعد پرابہاوید جگہ پر برف ملیں برف تھنڈا ہونے کے کارن مدومکھی کا جہر سریر میں فیلنے سے روکتا ہے ساتھی تیز درد میں راحت بھی ملتی ہے اور آپ کو کٹی ہوئی جگہ پر تھنڈا پنوحسوس ہوتا ہے اب آنگے چلتے ہیں تیسرے نخصے کے اور جو کی ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا میں ایسے گھڑ پائے جاتے ہیں جو کی مدومکھی کے کاٹنے کے زہر کو روکتے ہیں ساتھی آپ کو فوراں راحت دیتے ہیں مدومکھی جہاں پر کاٹے وہاں پر بیکنگ سوڈا لگائیں اس سے آپ کا زہر فیلنا ترنت روک جائے گا انگلا نسخہ ہے وینےگر وینےگر کو بھی لگا سکتے ہیں سرکہ جس کا اپیوگ آپ اچار میں کرتے ہیں وہ بھی بہت کام کا ہو سکتا ہے جس جگہ پر مدومکھی کاٹیں اس جگہ پر ترنت وینےگر لگائیں وینےگر جہر فیلنے سے روکتا ہے جہر کے اثر کو کم کرتا ہے ساتھی درد، خجلی اور سوجن میں بھی راحت پہنچاتا ہے اور آخری میں آپ جان لیجئے شہد کا بھی اپیوگ آپ کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جہر کو جہر کاٹتا ہے اور اس لیے مدومکھی کے کاٹنے پر ترنت اوشی کا شہد لگائیں شہد میں پائے جانے والے انٹی بیکٹریر گھڑ کا جہر کے اثر کو ختم کرنے میں بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ پورے جہر کو فیلنے سے روکتا ہے اور آپ کو ترنت راحت ملتی ہے ایسے ہی کچھ خاص نقصوں کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں اور دیکھتے رہیے بنسلوج